بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کشائی کی تھی آج میں تھوڑی سی مزید لبکشائی کروں گا آج ان کے جو کنٹری منیجر ہیں شداد خان ان کا نام ہے ان سے میری گفتگو ہوئی میں نے کہا تھوڑا سا ان سے پوچھا جائے کہ یہ لوگ ان کے کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے اس حوالے سے پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایگل کرسٹ کے حوالے سے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کیا کہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاک پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے ہر نوجوان جو پڑا لکھا ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے اس کو اچھا روزگار ملے اچھی نوکری ملے رالپنڈی میں ایک فریگننس لینڈ نامی کمپنی ہے جس کے مالک ہیں مجیبو رحمان وہ بھی عوام کو بڑے ہی طریقے سے بےوقوف بناتے ہیں ان کی ایسی کونسلنگ کی جاتی ہے ان کو ایسا بڑا چڑھا کر چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ ان لوگوں کی وہاں پہ جب میٹنگز ہوتی ہیں یعنی کہ جب یہ کونسلنگ کرتے ہیں تو انہی میں سے ان کے اپنے ملازمین میں سے دو چار لوگ اٹھ کے کہتے ہیں جی میں اب بھی آپ کی طرح فلان تھا فلان تھا آج میرے پاس گھر بھی ہے بنگلہ بھی ہے گاڑی بھی ہے بینک بیلنس بھی ہے یعنی کہ بےوقوف بنانے کی تو حد ہے فریگننس لینڈ کے جو مالک ہے مجیبو رحمان ان کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ سٹویل ٹکشن ایکسچین کمیشن آف پاکستان کیا کہتا ہے فریگننس لینڈ کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اکثر یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل جو طالبیلم ہیں طالبات ہیں وہ ان کے پاس کیونکہ یہ لوگ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کو یوز کرنے کے بعد یہ نوکری کے ایسی چیزیں مہیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ون کلک پہ آپ کو سرکاری ملازمت دیں گے لیکن وہ ون کلک بننا کرتا جاتا ہے غریب پاس جاتا ہے اور گھر سے بہرہ پندرہ زار پیاء ان نصربازوں کے ہاتھ دے آتا ہے ایک اس کی اوپر بات کریں گے دوسرا ناظرین آل پاکستان پروجیکٹس کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ آل پاکستان پروجیکٹس کی کس طرح کی ہیں آپ کو بتائیں گے کیونکہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو فوکل پرسن تھے جمال خان جمال ٹاکس کے نام سے پروگرام بھی کرتے تھے جب یہ لوگ عوام کو لوٹ رہے تھے ان سے انویسمنٹ اٹھا رہتے تھے تو بڑھ چڑھ کر جمال خان ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا آدم عمین چودری نے سات کروڑ پے کا پیہ ہڈر جمع کروایا جمال خان اس کے ساتھ تھا اس ٹائم جب رہائی ملی تو جمال خان نے ہار پنائے تو اب جمال خان کے موں کو بھی تعلیٰ لگ گیا ہے وہ بھی کوئی پروگرام نہیں کر رہا کیونکہ انہوں نے جو لوٹنا تھا وہ لوٹ لیا ہے اس کے علاوہ آپ کو یو ٹائل کے حوالے سے بتائیں کہ یو ٹائل کے جو شیخ محمد ساکب شامی جالی امام مسجد ہیں انہوں نے فرنٹ پہ جو سحیل کو رکھا ہے راو سحیل کو وہ جالی امام مسجد نے رات کو مجھے کہا جی کہ اللہ سے ڈرو اور دیکھیں یہ ایسے نصرباز جو ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ آپ دیکھ لیں یہ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جو سب سے بڑا نصرباز لٹیرا ہوگا وہ بات شروع کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بات شروع کرے گا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی روداد آپ کو ایسے سنائے گا جہاں شیخ محمد ساکب شامی نے رات کو میسج کیا تو میں نے اس کو کہا کہ جناب آپ اگر یو ٹائل کے مالک نہیں ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو لوگوں سے انویسمنٹ اٹھائی ہے تو وہ ان کو واپس کیوں نہیں کرتے آپ ملیشیا کیوں بھاگ گ ہے نیب نے آپ کو نوٹس بھیجا آپ پرفو چکر ہوگے تو شیخ محمد ساکب شامی جن کو میں جالی امام اس وجہ سے کہتا ہوں وہ امام مسجد نہیں ہے وہ ایک بہت بڑے بہروپی ہیں وہ بہت بڑے لٹے رہے ہیں وہ جالی امام نے یہ کہا جی وہ پیسے میں نے نہیں لیے وہ پیسے سیفور احمان خان نیازی نے لیے ہیں اور عوام سیفور احمان خان نیازی تھے جا کے پیسے لے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کو ناظرین یہ بتا دیں کہ یو ٹائل کے جو راو سہیل ہیں جو یہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جو لوٹ مار کر رہے ہیں انہوں نے کچھ لوگ بھی ہائر کر لی ہیں اور کیونکہ راو سہیل کے متعلق یہ اطلاع محصول ہوئی ہے کہ وہ ایک کمپوڈر ہیں یعنی کہ دوائیں وغیرہ دیتے تھے کسی کوئک کے ساتھ بیٹھ کے یعنی کہ جالی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے دوائیں مہیا کرتے تھے یو ٹائل کے حوالے سے جن لوگوں نے انویسمنٹ کیا انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کمپنی غی لیکن وہ تو بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کمپنی کے پیچھے شیخ محمد ساکیب شامی جو جالی امام مسجد ہے وہ ہے تو میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یو ٹائل میں کبھی انویسمنٹ نہ کیجئے گا کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ سے لوٹ مار کرتے ہیں اور آپ کو آل ریڈی آپ کو بتایا تھا کہ ویلڈس کے جو ایک نوسرباز ہیں ملک نوید بحروپیے وہ ویلڈس کمپنی نے جوائن کی ندیم بخاری اچھا ندیم بخاری کے اوپر بہت انٹ اور بھی چیز آئی ہے آج میں نے پروگرام کرنا تو جو آئی ٹی جی کے مالک ہیں صفیان حیدر چیما کیونکہ کچھ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں آپ وہ لڑکی کا جو ذکر کر رہے تھے وہ ہمیں بتائیں کیونکہ جو ہیں آئی ٹی جی کے صفیان حیدر چیما انہوں نے ایک لڑکی کو شکار نہیں کیا چار سے پانچ لڑکی ہیں اس کے شکار بنی ہے اور وہ بھی آپ لڑکی کا جب بیان چلائیں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے دو چار خواتین آپ سے اور رابطہ کریں صفیان حیدر چیما کے مز عزید آپ کو تفصیلات بھی بتائیں تو میں نے پروگرام بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ جو چیزیں اپ ڈیٹ آئی تھی تو میں نے کہا آپ کو آگاہ کر دوں ناظرین یو ٹائل ہو گیا یا ونڈر میکر ہو گیا ویلڈس ہو گیا دیگر اور جو کمپنیاں مارکیٹ میں ہیں یہ ساری جالی ہیں اس میں انویسمنٹ مت کیجئے آل پاکستان پروجیکٹس کی جہاں تک بات ہے تو آدم امین چودرین جو نئی کمپنی بنانی ہے اس نے جو آل پاکستان پروجیکٹس کے جو ممبر تھے متاثرہ لوگ تھے ان سے تین ماہ کا وقت مانگا ہے تین ماہ کے اندر اندر آدم امین چودری رحمان جان کے ساتھ نوید امول کے ساتھ مل کے کمپنی لانچ کرے گا ایک ویب سیٹ بنائے گا عوام کو دوبارہ سے لوٹے گا لیکن اسی دوران ہونا کیا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مارک سے رابطہ کیا کہ کیا اب ہم نیب میں اپلیکیشن دیں تو ہمیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو آل پاکستان پروجیکٹس کے اور جتیں بھی درخواست گزار ہیں وہ نیب میں اپلیکیش دیں ایف آئی اے سائبر کرائیم سیل میں اپلیکیشن دیں آدم امین چودری دوبارہ گرفتار ہوگا اور ہم آواز بلند کرتے رہیں گے کیونکہ جمال ٹاکس وہ بھی مکمل طور پر اس کے موں کو تالہ لگ چکا ہے اور وہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو بھی شاید اندر کے کہانی معلوم ہوگی ہو کہ واقعی آدم امین چودری نصرباز ہے لیکن آتے ہیں ناظرین ایگل کرسٹ کے اوپر ایگل کرسٹ یہ کہتے ہیں ہم بروکی ہاؤز ہم بروکرز ہیں ہم بروکی ہاؤ چلا رہے ہیں تو ان کے جو کنٹری ہیڈ ہیں شہداد خان سے میری جب بات ہوئی نے کہا جی آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں مزاربہ کا لیسنس ہے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے میں نے سوال کیا آپ کراؤڈ فنڈنگ اٹھا رہے ہیں کیا کوئی لیسنس ہے انہوں نے کہا جی ہم کوئی کراؤڈ فنڈنگ نہیں اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا میں آپ کو جانتا نہیں میں آپ کو موقف کیوں دوں آپ نے جتنی ویڈیوز بنانی ہے آپ ہمارے خلاف ویڈیوز بنائیں آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن جو آہ ہے ایگل کرسٹ کے حوالے سے سیکیورٹی ایکسچین کمیشن آف پاکستان سے جب میری بات ہی تو انہوں نے مجھے ایک پریس ریلیز بھیجی اور اس پریس ریلیز میں ایگل کرسٹ کو غیر قانونی ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے ایسی سی پی کی جانب سے ایگل کرسٹ کے خلاف اب انکوائری شروع ہو رہی ہے ایگل کرسٹ میں جن جن لوگوں نے پیسہ لگایا ہے اب دیکھیں جو بروکر ہوتا ہے یا یہ بروکی ہاؤس چلا رہے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی انویسمنٹ کے بدلے جس طرح یہ لوگ گروپس بناتے ہیں یہ کہتے ہیں ٹیمیں بنائیں ٹھیک ہے آپ نے اگر ٹریڈنگ کرنی ہے تو آپ ٹریڈنگ تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر پرافٹ ملتا ہے یہ لوگ آپ کو ہر ماہ جو پرافٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ پونزی سکیم چلا رہے ہیں تو شہداد خان نے کہا جی آپ مجھ سے میرے دفتر آ کے ملے میں میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں تو شہداد خان صاحب آپ کیونکہ اور بھی بہت سی کمپنیوں میں رہے وہ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ سیکیورٹی کسینج کمیشن آف پاکستان نے آپ کو غیر کنونی ڈیکلیئر کر دی ہے جو پریس لیز جاری ہوئی ہے اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ ایگل کرسٹ کے حوالے سے انکوائری شروع کوئی ہے آپ لوگوں کو جھوٹ بول کے آپ لوگوں کہتے ہیں آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے تو کوئی لیسنس ہے تو وہ عوام کو دکھائیں کہ آپ کے پاس واقعی لیسنس ہے اگر آپ کے پاس لیسنس ہوتا تو آپ کو اس ای سی پی کی جاریب سے غیر کنونی ڈیکلیئر نہ کیا جاتا کل کی پروگرام میں شہداد خان کے مطلق مزید کچھ تفصیلات آپ کو بتائیں گے آپ آتے ہیں فریگننس لینڈ کی اوپر جس کے مالک ہے مجیبو رحمان وہ لوگوں کو بہت اچھی نوکرییں دیتے ہیں کونسلنگ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ واش کر دیتے ہیں مائنڈ واش کرنے کے بعد وہ ان کے جو لوگ ہیں وہاں پہ موٹیویشنل سپیکر جو بیٹھے ہیں وہ اس طرح آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے یہ آپ کو فریگننس بسیکری آپ کو معلوم ہے خوشبو کو کہتے ہیں یا پھر آپ کو ایک پرفیوم جو مارکیٹ سے دو ڈائی سو روپے کا ملتا ہے وہ پرفیوم آپ کو تھما دیتے ہیں کہ یہ دس ہزار کا پرفیوم ہے آپ اس کو سیل آؤٹ کریں یعنی کہ تین سو کا پرفیوم آپ نے دس ہزار میں بیچنا ہے پھر اس میں سے یہ آپ کو منافع دیں گے وہ بندہ آگے مزید پرفیوم بیجے گا اس کا بھی منافع آپ کو ملے گا فریگننس لینڈ کے حوالے سے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ بھی غیر قانونی ہے اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے جو مجیبو رحمان ہے فریگننس لینڈ کے مالک وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے بڑے ہائی اوفیشل لوگوں سے تعلقات ہیں کیونکہ فریگننس لینڈ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو دو سال قبل ان کے آفس میں ایک لڑائی ہوئی تھی اور یہ اس قدر باثر شخصیت ہے کہ راولپنڈی جیسے شہر میں بیٹھ وہاں پہ یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے فریگننس لینڈ کے حوالے سے کچھ لوگوں نے ہمیں رابطہ کی ہے اور انہوں نے اپنی رودات سنائی ہے کل کے پروگرام میں فریگننس لینڈ کے اوپر بھی بات کی جائے گی اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک جالی میجر اور دوسرا ایک جالی کیپٹن جو فور ایکسٹرا منی والے ہوگے یا بی آر وی ٹی والے ہوگے تو ان کے میجر اجمل صاحب نے کہا جی میں اٹھارہ سال قبل ریٹائر ہوا ہوں لیکن وہ بھی بڑی انٹرسنگ سٹوری ہے کہ میجر اجمل کے اکاؤن میں پیسے ٹرانسفر ہوتے رہے اب میجر اجمل نے کیپٹن ارسلان کے خلاف اور ایک اور جو شخص ہے وہ بھی فورسز کا آفیسر بتایا جا رہا ہے میجر اجمل یہ کہتا ہے کہ انہوں نے فورس کے اندر بھی لوگوں سے انویسمنٹ اٹھائی ہے اور ان کے خلاف میں نے اپلیکیشنز بھی دے دی ہیں کیونکہ اس میں ہوگا کیا میں آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو میجر اجمل ہے یا ارسلان ہے یا ایک اور دیسرا فورسز کو جو آفیسر ہے یہ جو پینشن لے رہے ہیں کسی طریقے سے ان کی پینشن رکوائی جائے کیونکہ یہ لوگ بسیکلی اجنڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ان کے تانے بانے کچھ لگتا ہے اس طرح ان کی خلاف انکوائری بھی ہونی چاہیے اس حوالے سے بھی ہم نے بوجھ سے آف آفیسر سے رابطہ بھی کیا ہے اور اس حوالے سے انشاء اللہ آپ کو بتائیں گے کہ میجر اجمل کے خلاف جو انکوائری ہو رہی ہے ارسلان کے خلاف ہو رہی ہے یا جو ایک اور انکوائری کا آفیسر ہے اس حوالے سے میجر اجمل کے حوالے سے ایک پروگرام آپ کو ضرور پیش کریں گے اس میں میجر اجمل جس اکاؤنڈ میں پیسے لیتا رہا وہ اکاؤنڈ نمبر بھی آپ کو بتائیں گے اس میں کتنی ٹرانزیکشنز ہوئی وہ بھی آپ کو بتائیں گے ارسلان کے اور میجر اجمل کا آپس میں کلیش کیوں پڑھا ہے اب میجر اجمل معصوم اور خاموش بن کے عوام کی ہمدردییں کیوں سمیٹ رہے ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں آئے آپ سے شیئر کی جائے گی اگلے پروگرام تک لیے اپنے مذبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ